جنپد بلند شہر کے شکارپور میں وسیم رزوی کے خلاف سڑکوں پر اترے مسلم سماج کے لوگ نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ لیلے طور آپ دیکھ رہے ہیں ہاپڑھل چل دراصل اتر پردیش کے جنپد بلند شہر کے شکارپور میں وسیم رزوی کے خلاف سڑکوں پر مسلم سماج کے لوگ اترے ہیں مسلم سماج کے لوگوں میں وقف بورڈ کے پورو چیئرمن وسیم رزوی کے خلاف بھاریا کروش ہے محمد صاحب اور قرآن کے بارے میں اشلیل اور ابھدر ٹپنی کا لگایا آروپ یہ ریپورٹ دیکھئے ہم نے جو گیاپان آج ایس ڈی ایم صاحب کو منی مکھ منتری جی اتر پردیش کے لیے دیا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ ہمارے اسلام دھرم کے لیے اور جو اسلام دھرم کے پیغمبر اسلام ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں گستاخیاں کی ہیں وسیم رشدی وسیم نالائق وسیم گدا اسے جو کچھ سنگیہ دی جائے وہ کم ہیں اس نے وہ گستاخیاں کی ہیں اس کی وجہ سے پورے انسانیت میں روش ہے نہ کہ صرف مسلمانوں میں ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی روش ہے کیونکہ پروفیٹ محمد سب کے ہیں وہ صرف مسلمانوں تک سیمٹ نہیں ہے پوری دنیا کے پورے کائنات کے لیے یعنی پوری سنسار کے لیے ہیں تو سب کو بہت برا لگا ہے سب اس کے لیے احتجاج کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں مونک ماندری جی کو پریشت کیا گیا ہے سلمان وسیم رشدی اس کے اوپر سی بی آئی انکوائری سیٹ اپ ہوئی بھی ہے سب دنیا بھر کے پیاغ راج تھانوں میں ایف آئی آر لوج ہیں پورا مافیا ہے بہت بڑا مافیا ہے بہت بڑا مافیا چلا تھا یہ اوپر والے کا اشور کا بھگوان کا خدا کا شکر ہے کل اس کا لکھنو سے تو مو کالا ہو گیا ہے جو وہ وہاں سے وک بورڈ کی چیرمینی سے ہٹ گئے کل وہ وک بورڈ کی چیرمینی سے ہٹ گیا اور علی زیدی صاحب اس کی جگہ وک بورڈ کی چیرمین یکت ہوئے ہیں نیر ویروت چنے گئے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شائع کریں زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اور میڈیا اس چیز کو سوشل میڈیا پر کس طرح کی کارروائی چاہتے ہیں آپ ہم کارروائی یہ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی اس کا آریسٹ ہو ہر تھانوں میں پورے اتنے پردیج نہیں پورے ہندوستان کے تھانوں میں ایف آئی آر ہو اور اس کی گرفتاری ہو اور جو ہمارے بھارتی اصمیدان میں دھارائیں سخت سے سخت ہیں اس میں اس کے خلاف کا روای ہونی چاہیے بتا دے کہ بلند شہر میں وسیم ریزوی پر ایف آئی آر درج کر گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر ایس ڈی ایم شکارپور کو مکھیا منتری کے نام گیا پنسو پا گیا ہے شکارپور کوتوالی پر سینکڑو مسلم سماج کے لوگوں نے اکھٹا ہو کر کیا پردرشن اس خبر میں فلحال اتنا ہی ہاپڑ اور آس پاس کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہم ہیں ہاپڑ شہر کا نمبر ون نیز چینل ہاپڑ ہلچل نمسکار ہر چھوٹے بڑے اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں ہاپڑ ہلچل کو اور بیل آئیکن دبانا نہ ہو لے